ہلو ستو اس کے الیکٹرن سروپ آپ کا سویتو سو کیسے ہیں آپ سب ہی آسا کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے ہی رہو گیا میسا دوستو یہ فلپس کا میرے پاس ہوم ٹیٹر آیا ہے ریپیر ہونے کے لیے تو دوستو یہ ٹاور کا ہوم ٹیٹر ہے فلپس کا اس کے اندر سمسیہ کیا ہے ایک سائیڈ اس کی نہیں چل لے ایک سائیڈ پہ سیدھا ڈی سی آ رہی ہے سپیکر بھی اس کا فک چکا ہے وہ کسٹمر نے چینج کریا لیکن دوبائے لگا رہا ہے وہی سمسیہ آ رہی ہے مطلب جس کا اوٹپوٹ ہے سپیکر جو اس میں ڈی سی آ رہی ہے ڈی سی آنے کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں بہت سو نے اکا کہ اس کا بورڈ ہی چینج ہوگا انہوں نے کافی ساری پروگلم کی اور کافی سارا فکا ہوا دیکھا تو موڈل نمبر ایس پی اے نائن جیرو ایڈ جیرو بی ہے اس کا کمپنی کا اچھا کمپنی کا کمپنی کا کمپنی کا کمپنی کا حیرت کمپنی کا کوئییز ہے کہ آروڈ ٹیٹی ہے اس کے پر پاک سٹوم کے اندر کارے کے اللقا ہے اس کے پر پاک سپائی ہے وہ جی رہے پاک سکتا ہے کیونکہ ہمی ایکسپرٹ ہیں یہ دیکھیں ہم نے دیکھیں ہم نے سیٹ کو آن کیا آن کرنے کے بعد سیٹ دیکھیں ہم نے آپ کو دکھا دیکھا ہے اس کے جو انٹرمیل سپیکر ہے مطلعہ اندر کا جو سسٹم ہے وہ بلکل پڑھیا کام کر رہا ہے لیکن جو ایشنل نے سپیکر لگاتے ہیں جس اس کے برابر والا وہ نہیں بجھ رہا ہے وہ سیدھا ڈی سی ہوں کر رہا ہے اس طرح سے مطلعہ ہمیں کر رہا ہے دیکھیں اب تھوڑا دھیان سے سننا کور سے دیکھیں میں سپیکر لگا رہا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں لگا رہا ہوں سریز بڑپ کا جو بلپ ہے وہ وہ بھی گلو ہو رہا ہے تو دوستو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی چیز سوٹنگ ہے کوئی چیز خراب ہے یا کوئی ہماری وولٹیڈروپ ہے کسی وجہ سے پلس وولٹیج میں کوئی تروٹی آئے وہ بھی سمجھے ہو سکتی ہے لیکن وولٹیج کی مسنگ کی پروبلم ہوتی تو دوستو ہماری یہوالی سائیڈ بھی نہیں چلتی تو اس کا مطلب اس کی بورڈ میں کوئی پروبلم ہے تو دوستو اسے اوپن کر کے دیکھیں گے کھول کے دیکھیں گے کیا سمجھ سے آئی ہوگی کاؤنٹر پر رکھتے ہیں سبھی پیج کھولنے پھر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ دوستو ہم یہاں پر کیمرہ میں جو ہوں میں ہی ہوں بنانے والے میں ہی ہوں اور ڈالنے والے میں ہی ہوں یہاں پر کوئی ہمارے کوئی کیمرہ میں نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے کوئی دوستو اتنے بڑے چینل نہیں ہوتے کی ہمارا کوئی کومیڈی کا ہے تو دوستو ویڈیو کوئی اور سوٹ کرے گا ڈالے گا کوئی اور بنائے گا کوئی اور لکھے گا کوئی اور ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس تو دوستو سامان آیا ریپیر ہونے کے لیے ہم سیدھا کیمرے سے اپنے رکھا اور ویڈیو بنانا شروع کر دیا ہم بالکل ریالیٹی ہوتی ہے جو بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے دکھاتے ہیں کیونکہ ہم جادہ ہے ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کے سسٹم میں نہیں پالتے تو سب سے پہلے ہمیں بورڈ کو پورا باہر نکال لینا ہے جلدی سے اور اس کے سب بھی کنیکٹر کو اٹھا لینا ہے جون سے کنیکٹر جہاں سے اٹھائے وہ چیز یاد ہے کہ وہیں لگانا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ کچھ کنیکٹر ہمارے ڈیریکٹ ایسے ہوتے ہیں بالکل سیم بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے وہ جا کہاں پہ رہا ہے اور آپ لگا کس جنگ پہ رہے ہو یعنی کہ انپوٹ پہ اورپوٹ پہ سپلائی پہ یا سپیکر سپلائی پہ یا اوڈیو کی سپلائی پہ یہ چیزی تو دیکھیں دوستو بورڈ کی ایک دم خستہ آلات ہے اندر سے دیکھیں کافی سارے کمپوننٹ جلے ہو گئے ہیں اس لئے ہی کسٹمر کو منع کیا ہوگا کیونکہ ریش ٹینس وغیرہ بھی کافی ساری جلنے ہی ہیں اور ٹرانجسٹر کی بات کہے تو ٹرانجسٹر بھی دوستو فکی گئے ہوں گے ایسی بات نہیں ہے فکے نہیں ہوگے تب بھی یہ پروگلم آئی ہے ہم نے کیمرے کو سیٹ کر دیا یہ کہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چار ٹرانجسٹر لگے ہیں چار ٹرانجسٹر جب بھی اس طرح کے لگتے ہیں کمپنی کے سیٹ میں کیا ہوتا ہے دو انپن ہوتے ہیں دو پی این پی سائیڈ سائیڈ کے جو بہار بہار کے جو ہیں ایک پہلے نمبر پہ ایک چوتھے نمبر پہ یہ دوستو ہمارے الگ ایک پولیرٹیک ہوتے ہیں اندر اندر جو ہیں وہ الگ پولیرٹیک ہوتے ہیں کہا جائے تو دوستو اندر دونوں پی این پی ہوتے ہیں سائیڈ سائیڈ میں دونوں این پی این ہوتے ہیں تو جیسے کی سپوز کیجئے آپ کا این پی این ٹرانجسٹر چل رہا ہے بڑے والا تو اس کی جو ڈرائے پہ لائے گا اس کو اوپریٹ لائے گا پی این پی ٹھیک ہے نا انپی این پہ پہ لائے گا تو وہ چیز ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیا چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سمجھنا اس بات کو دیکھیں اب سب سے پہلے تو یہاں پہ ٹانجسٹر کے پیچھے کا مائی کا پیپر ہی غلط لگا ہوا ہے تھوڑا سا وہ سائیڈ سا آٹ ہے کیونکہ دوستو جب تک ٹانجسٹر یا موسفٹ ہوگا یا آئی جی بی ٹی کچھ بھی چیز ہو ہماری چائے سی کیوں نہ ہو جب تک وہ ہیٹ سنگ سے اچھے چپکی نہیں رہے گی اچھے سے لگی نہیں رہے گی جب تک ہماری سمجھیا یہ بنی رہے گی وہ جلدی جلدی خراب ہونے کی سمجھے کیونکہ اس کی ہیٹی اب جوپ نہیں ہوگی آپ کام کر رہے ہو آپ کو تھکان ہو رہی ہے اور آپ یہ ہے کہ آپ کام کرے جا رہے ہو کام کرے جا رہے ہو آپ کو ریشٹ نہیں ملنا ہے تو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ اس کو ریشٹ دلانے کے لیے ہیٹ سنگ لگائی ہوتی ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کا دماغ تھنڈا کرنے کے لیے ایک طرح سے کہے جائے یہ اس کے لیے کولڈ رنگ ہے چلو کوئی بات نہیں یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے چاروں جو ٹرانجیسٹر ہیں اس کا ہمیں مائی کا پیپر سیٹ کرنا ہے بورڈ کے اندر فیجیکلی جو پروبلم لگ رہی ہیں وہ کافی ساری ریشٹنس خراب ہیں ابھی ریشٹنس خراب ہو گئی ہیں پوری جل گئی ہیں ان کا کیا نمبر ہو سکتا ہے کیا پینہ اٹھوٹ سکتی ہے مطلب اور ٹرانجیسٹر بھی جلے ہوئے ہیں کچھ ان کا کیا نمبر ہوگا اور کون سی ویلیو کی ہوگی یہی چیز آپ کو لے کے کور کریں گے کون سا لگانا ہے کس نمبر کا لگانا ہے تو اس لیے کہنا دوستو ویڈو کو آج تک دیکھنا کافی انٹریسٹنگ ہو لے والی ہے جو اس کام کو سیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لیے کافی ہیلپون ہونے والی ہے یہ دیکھیں اب بورڈ میں سب سے پہلے جو ہمیں فیجیکل چیزیں دکھ رہی ہیں انہوں کو جلدی سے ہم نکال لیتے ہیں باہر یعنی کہ میں جلدی ویڈو کو پھر فار فورڈ کرتا ہوں جو جو ہمیں خراب لگ رہا ہے فکا ہوا لگ رہا ہے ان کو سب ہی کو جلدی جلدی باہر نکال دو جتنی ریجسٹنگ، کیپیشٹر، ڈائیوڈز جو جو ہمیں فکا ہوا لگ رہا ہے سب کو باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کافی سارے کمپوننٹ اس کے نکال دی ہیں جس پہ ہمیں ڈاؤٹ لگ رہا تھا کہ یہ فکا ہوا ہے تو کمپوننٹ نکالنے کے بعد تھوڑا ساپ کو دوستو بورڈ کو ساف کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ایک تو دوستو پی سی بی میں کلیننگ آئے گی صفائی آئے گی اس سے ہمیں کام کرنے میں بھی ایسا نہیں ہوگی اچھا سا بھی لائے گا دیکھیں ہم نے دوستو بورڈ کو کافی صحیح جتنا ہوتا سکتا تھا صاف کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہمیں کرنا کیا ہے یہ بڑے والے جو ٹانشٹر ہیں ایک سائیڈ کے جس سائیڈ میں سپیکر لگا ہوتا آٹ پوٹ تو جہر کپیسٹر ہے جہر ہمارا سامان فکا ہوئے ادھر کے ٹانشٹر پہ خراب تو دوستو اب خراب ہے صحیح ہو تو دوستو صحیح بات یہ ہمیں نکال کے پتلیں گے تو ملٹی میٹر لیتے ہیں ملٹی میٹروں کنٹینوٹی موڈ پہ لگاتے ہیں اب میں اس کو جلدی سے نکال کے ٹیشٹ کر دوں دیکھیں دوستو کرنے کو تو ہم بھی سے پانچ دس منٹر میں سیٹ کو اکے کر سکتے ہیں چیز بدل گئی لیکن ٹیشٹ کرنے کا طریقہ آپ کو پورا جینوان سب کچھ طریقہ بتائیں گے اس لئے دوستو تھوڑا سا سمیں لگے گا کیونکہ دوستو ہمارے ویڈیو میں ایک خاص بات ہے بلکل جینوان جو ہوگا وہ آپ کے سامنے کر کے آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ٹانجیسٹر پہ شوٹنگ آ رہی ہے پھلال تو فوری فول اب ہم ایک بار نکال کے دیکھ لیتے ہیں ٹرانجیسٹر کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے بیسٹو کالیکٹر بیسٹو ایمیٹر کوئی بھی شوٹنگ نہیں آنی چاہیے پانچ سو چھسو گاس پہ سریڈنگ آنی چاہیے بیسٹو کالیکٹر اور بیسٹو ایمیٹر ٹھیک ہے نا یہ چیز تو ہم نے یہاں پہ دونوں ٹانجیسٹر کو باہر نکال لینا کیونکہ یہ ایک سائیڈ ہوکے ایک سائیڈ بلکل خراب ہے اب دوستو جو ریسٹنس فکی ہوئی ہیں ہماری جو ایک میں چھوٹا سا ہنٹ دیتا ہوں جب بھی ریسٹنس فکتی ہے وہ فکتی ہے جو کی دوستو ہمارے سیٹ کو آپریٹنگ کے لیے جیسے کی درائیو سیکسن پہ لگی ان کی ایمیٹر اور کلیکٹر میں بیس کی بات نہیں کر رہیو بیس پہ ایک طرح سی دوستو قلو امس میں لگتی ہے اور جو ہماری ایمیٹر اور کلیکٹر پہ لگتی ہے وہ دوستو ہماری امس میں لگتی ہے تو سوہرینز جو ریسٹنس کی بات کرfather دو سو بیس ام سے لے کے اور دوستو سو ام کے بچ میں اور سن تالیس ام کے بچ میںہ لگائی جاتی ہے تو بلکل سین جو ریسٹنس آپ کو بتاؤں کون چلسٹنس کام پہ لگانی آپ کو پورا ڈیپلی بتاؤں گا اس لئے کہہ رہا ہوں پورا دیکھنا ویڈیو کو کیونکہ آپ کو کچھ اچھا نیا سیخنے کو ملے گا اس میں آپ کو فائدہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے نہ ہمارا کوئی فائدہ آپ سیخ جاؤ گے ہمارا اس سے ہی اچھا لے گا آپ نے کام کیا آپ دو پیسے کھما سکتے ہو کوئی دککت نہیں ہے تو دوستو دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو سولڈنگ ساف کر کے نکال لیں پہلے کسٹومر کہیں اور لے کے گیا کیونکہ اس کی بہت زیادہ حالت خراب کر رکھی ہے کوئی بات نہیں اب میں یہاں پہ اس کو چیک کروں گا دیکھیں ہم نے ملٹی میٹر و کنٹینوٹی موڈ پہ لگا رکھا ہے ہم نے دونوں ٹرانزیسٹر باہر نکال لیا تو میں چیک کر دوں دیکھیں سب سے پہلے ہی سورٹنگ مل گئی یہ دیکھیں سب سے پہلے ہی ہمیں سورٹنگ مل گئی ان کی سبھی پینوں پہ آپ اس میں سورٹنگ ہے تو میں آپ کو نمبر دکھاتا ہوں اس کا نمبر ہے ایک کا تو ہے ٹی پی بی آلیس ایک کا اکتالیسی تو اس تو یہ این پی ہیں اور پی این پی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ان کی جنگیں کون کون سے لگ سکتے ہیں تو جو اس میں ٹی آئی پی اکتالیس سی جو ہے وہ دوستو این پی این ٹرانزیسٹر جس کے جنگیں بیس تیہتر لگا سکتے ہیں اس کے جنگیں نو سو چالیس ٹرانزیسٹر آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے تو یہ تو بتا دیئے میں نے دوستو آپ کو ٹرانزیسٹر مطلب اس کی جنگیں چینج میں کون سا لگا سکتے ہیں دوستو ٹی آئی پی تالیس ہمارا این پی این ٹرانزیسٹر تو اس کے جنگیں دوستو کافی سارے ٹرانزیسٹر لگ جاتے ہیں جیسے باون سو ٹرانزیسٹر ہوا بہت سے مطلب نپن ٹانجسٹر بہت سارے ٹانجسٹر ہیں جو کی لگا سکتے ہیں اٹھارے جیرو تین ہوا یہ مطلب کافی سارے ٹانجسٹر ہیں جو کی موسٹ پوپولر ہیں جو لگ جاتے ہیں تو نپن اور پی ان پی کی یہ چیز دیکھ لینی ہمیں تو اکتالیس سی کی جنگیں میں نے بتایا بیس تیہتر ٹھیک ہے جی بیالیس سی نو سو چالیس تو یہ ٹانجسٹر لگائیں گے اس کے بعد میں چھوٹے والے ٹانجسٹر بھی ہیں جو کی الگ نمبر کے ہیں تو اس کی جنگیں دوسر نمبر کیسے لگائیں گے وہ بھی آپ کو بھی دکھائیں گے تو اس کے اندر سے جو نمبر نکلے ہیں وہ دکھائیں گے اور جو ہم اپنے طرف سے نہیں لگائیں گے وہ دکھائیں گے اور ساتھ میں دوستو وہی چیز رہنے والی ہے کوالیٹی وہی رہنے والی ساؤنڈ میں ایک پرسینٹ بھی اوپا نیچے نہیں ہوگا بلکل جہنویان طریقے سے وہی ایک دم کام تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تو چینج کیا ہو سکتا ہے پولاریٹی بلکل پولاریٹی نہیں لوکیشن چینج ہو سکتا ہے پولاریٹی نہیں ہوگی پولاریٹی وہی رہے گی لوکیشن مطلب اگر اس کا ہمارا سرفیس مانٹ مطلب ایک طرح سے کہہ جائے تو جہاں نمبر لکھ رہا ہے وہ پیچھے کی طرف آ سکتا ہے چینج ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو اس میں ابھی جو نمبر نکلیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ہم نے پہلے بھی ریپیئر کیے تھے یہ سیٹ ان کے اندر نمبر آلگتے ہیں ہم نے جو نمبر لگائے تھے وہ آلگتے ہیں وہ تھوڑا سا لوکیشن چینج کرنی پڑی تھی ہمیں ابھی آپ کو دکھاؤں گا لگانے آپ کو ایسی ہیں بس تھوڑا سا انیس بیس آپ کو چینج کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو جو دیکھے ہمارے کمپوننٹ تھے وہ خراب ہم نے سب ہی نکال دیے اب میں کر کے آ رہا ہوں ان کی پی سی بی کی صفائی کر رہا ہوں نیچے سے سولڈنگ کے ہولز کھول لہا ہوں جتنے ہی ہیں جب تک سولڈنگ کے ہولز نہیں کھولیں گے جب تک سامان نہیں لگ پائے گا اس کے اندر جتنا بھی یہ کمپوننٹ تھے دیکھیں دوستو کافی سارا سامان ہم نے اس کے اندر سے نکال دیا ہے جو جو خراب ہے اب خراب کیا کیا ہوا ہے وہ چیز آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس میں سے جو کافی ساری ہماری دوستو ریسٹینس خراب ہو سکی ہے اور کافی ساری جو ریسٹینس پیسے آپ ہمیں چیک کرنی ہے بڑے والی ریسٹینس بھی دیکھیں جو مین ریسٹینس ہے اوڈیو والی آوٹ پوٹ کی دیکھیں یہ والی ریسٹینس پہ دیکھتے ہیں دونوں پہ ریڈنگ آ رہی ہے سب کنٹینوٹی پہ چیک ہوئے گئے دیکھیں دونوں ریسٹینس ہماری اوکے ہیں اب ایک ٹانجیٹر دونوں ٹانجیٹر کے بیچ میں ایک چھوٹا ٹانجیٹر لگا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کوئی شوٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ٹانجیٹر بلکل صحیح ہے جو بلکل بیچ و بی سینٹر پہ لگ رہا ہے ہم اس کو چھیڑے گے نہیں یہ ٹانجیٹر اوکے ہیں ٹھیک ہے جس میں کوئی بھی شوٹنگ نہیں ہے یہاں پس میں کوئی شوٹنگ لگ کے یہوالا ٹانجیٹر ہمارا اوکے ہے اسی ہی تھرہ انگر کی طرف بھی لگا ہوا ہے دیکھ لیجے اس پہ ریڈنگ چیک کر رہا ہوں بلکل سیم ریڈنگ آ رہی ہے دیکھ لیجے ٹھیک ہے ادھر بھی سیم نمبر کا لگا ہوا ہے تو ادھر اور ادھر کا جو ٹانجیٹر بچ والا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب دوستو ڈرائیو کا چھوٹے والے ٹانجیٹر جیسے کہ یہاں پہ لگا ہوا ہے نمبر میں آپ کو نمبر دکھانے جاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے جو یہاں پہ کونے پہ لگا ہوا ہے یہوالا جو ٹانجیٹر ہے میں دکھاتا ہوں چھوٹے والا جو ڈرائیو کے لیے لگا ہے تو اس کا نمبر ہے پچپن اکیابن صحیح سے آپ کو نہیں دکھ پا رہا ہوگا اپنے فون کی برائٹنس بڑھائیے اور کوالیٹی بڑھائیے اپنے نیٹ کی اور جب دیکھ لیجئے پچپن اکیابن ٹانجیٹر ہے چھوٹے والا اور اس کی جنگہ ہی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دوسرا ابھی لکھڑا ہے وہ چوون جیرو ایک ہے تو جو اگلے والا ہے اس سے تو اس سے اگلے والا یہ تھا دیکھیں چوون جیرو ایک ٹو این چوون جیرو ایک ٹھیک ہے اور جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس کے بالکل پاس میں یہ والا لگا تھا یہ دیکھیں اب صحیح سے دیکھیں اب دیکھیں ٹو این پچپن اکیابن ٹھیک ہے یہ ٹانجیٹر ہے تو جو پچپن اکیابن ٹانجیٹر وہ انپین ٹانجیٹر ہے اس کی جنگہ پانچسو سنداری لگا سکتے ہیں لیکن پچپن اکیابن جو ہے وہ ایمیٹر بیس کلیکٹر ہے لیکن پانچسو سنداریس کیا ہے کلیکٹر بیس ایمیٹر ہے تو بس الٹا لگانا ہے الٹی طرف سے باقی سب ٹھیک ہے پھر بھی انہیں چیک کر لیتے ہیں انہیں چیک کرنے کی ویسے اتنی شردردی آپ کو نہیں لینی ہے آپ چینج ہی کر دو تو ہی سہی ہے اس سے کیا بینیفٹ ہوگا اس سے بینیفٹ یہ ہے ایک دو روپے کی چیز کے اوپر دوستو آپ کا سمیں برباد نہیں ہوگا پھر بھی میں آپ کو چیک کر آگا دکھانا دیکھیں کہ ہاف سوٹے ہیں تین سو ساوہ تین سو گاز پاسی ریڈنگ آ رہی ہے تو یہ بلکل غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو درائیو کا ٹانسٹر جب مین ٹانسٹر سوٹ ہوئے گا تو درائیو کا ٹانس اپریٹ کڑاتا ہے بڑے ٹانسٹر کو اگر بڑا ٹانسٹر خراب ہوتا ہے تو بیس پہ والٹے جا جاتی ہیں بیس پہ جیسے والٹے جائیں گی چھوٹے ٹانسٹر سو پرسنٹ خراب ہوگا تو چھوٹے ٹانسٹر کے نمبر ہوتا دیا اب ان کے ریپلیسمنٹ کون سے نمبر لگے آپ کو وہ دکھا دے دوں میں یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ابھی ان کے نمبر دکھا دوں میں نے بتایا یہ دیکھیں میں چاروں الگ الگ نمبر کے لیے آیا یہ دیکھ لیجیے پانسو ستاون ہے پ پوچھے ٹائپیٹی nghĩان کی جنگ ہے پانسو ستاالس چوون زیرو تیڈی کو کی جنگ ہے ٹائپیٹی بیس آئی پیٹی companies when to current how to current mayor né moyvr4 ستاون هو گیا خراب نہیں بے اور ٹائپیٹی کی جنگ ہے پانسو ستاونہ وہ گیاch To ними 짧نے تو ہم یہ ٹرنجسٹر لگائیں گے تو میں نے بتا دی ہے جو اندر اندر ٹرنجسٹر ہیں وہ دوستو ایک پولیٹی کے ہیں باہر باہر ٹرنجسٹر ایک پولیٹی کے ہیں ٹھیک ہے جو اندر اندر کے ٹرنجسٹر ہیں دوستو تو میں اب آپ کو ان کے لگا کے اور جو ریسٹنس خراب ہوئی ہیں ان کی ویلیو دکھاؤں گا کیا ویلیو ہے ان کی وہ ساری چیز آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو اس لئے کہتے ہیں ہم ویڈیو کو پورا دیکھا کر اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ٹرنجسٹر ہم کیسے لگا سکتے ہیں یہ آپ کو پورا اچھے طریقے سمجھا جاتا ہے تو ہم اندر اندر کے دو ٹرنجسٹر سیم لگائیں گے اور باہر باہر کے دو ٹرنجسٹر سیم لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو اسے ہم لگاتے ہیں یہاں پہ اور جو جیسے میں آپ کو پھر سے بتاتے ہیں جیسے ہمارا کوئی بڑا ٹرنجسٹر لگ رہا ہے اس کو درائیو دیکھیں چھوٹے ٹرنجسٹر سے ایک بڑا ٹرنجسٹر ڈریکٹ رہتا ہے ایک پینس کی تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی وپریت چلتا ہے وہ کیسے اگر سپوز کیجئے آپ کا بڑا ٹرنجسٹر این پی این ہے باون سو ہے اور چھوٹا ٹرنجسٹر دوستو اس کا جو ڈرائیو دینے کے لئے وہ پی این پی رہے گا جو چیسے کی اگر بڑا لگا ہے تو اس میں ہمارا دوستو نو سو چالیس لگا اس کی ڈرائیو کے لئے چھوٹا اور اس میں یہی بڑا والا ہی چھوٹا ہے تو دوستو وہ آلہ کے بات ہے اس لئے دوستو یاد رکھنا ہمیسا اگر بڑا ٹرنجسٹر این پی این ہے تو دوسرا اس کی ڈرائیو کو چلانے کے لئے پی این پی جرور ہوگا کیونکہ این پی این سے این پی این کو نہیں چلائے جا سکتا یہ بلکل بھی سکچم نہیں ہے تو ہم اس کے یہاں پر سولڈنگ کر لیتے ہیں ہمارے یہاں پر دوستو یہی خاص بات ہے جو بھی ہوتا ہے بلکل لائیو دکھایا جاتا ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ بھئیہ پہلے کلکڑا کے فالٹ دیکھ لیا کیا دکت ہے وہ ایک تو سمان ڈالا اور نو بھی نہیں بتایا وہ کون سا نمبر ہے کیا نمبر ہے کیا سے لگے گا کیا سے نہیں بس ڈال دیا چل گیا بس دکھا دیا یہ والا کام نہیں ہے بسوں نے ہمیں سے کہا کہ آپ آن لائن کلاسز کا سسٹم کرو پیسے لو جب دکھاؤ نہیں بلکل فری رہے گا ہمارے چل پر یہی خاص بات رہی گی کیونکہ ہمارا انڈین چینل ہے کسی سے کوئی لین دین کا پیسے سے کوئی مطلب نہیں جوائننگ کا کوئی سسٹم نہیں سیدھا پیسے سے کوئی ہمارا ریلیٹڈ نہیں ہے سیدھا کام ہی کام ہمارے یہاں پر کام کرتا ہے ہمارے یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اب کوئی بھی شورٹنگ نہیں ہے بورڈ کے اندر بھی لگانے کے بعد تو اب دوسرے ٹانجسٹر کو بھی لگا دیتے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو پتہ لگ گیا اندر اندر کے ٹانجسٹر دو ہیں دونوں NPN ہیں اور باہر باہر کے ٹانجسٹر ہمارے دوستو PNP ہیں ٹھیک ہے نا جیسے یہ بڑے والے دو چار ٹانجسٹر لگیں اٹسنگ پر تو دوستو اندر کے NPN ہیں اور باہر باہر کے PNP ہیں ٹھیک ہے اور باہر باہر کے جیسے PNP ہیں ایسے ہی پھر کیا ہوگا اس کا الٹا ہوگا جیسے چار ٹانجسٹر چھوٹے والے لگے ہیں اندر اندر کے دوستو ہمارے وہ ہو جائیں گے اپنا کون کون سے جیسے ہمارے بچ میں دوستو کون کون سے تھے NPN تھے تو دوستو چھوٹے والے PNP ہو جائیں گے اور جو باہر باہر کے ہیں وہ NPN ہو جائیں گے تو یہ چیز آپ کو دیکھ کے لگانی ہے اب مین کوسن کیا رہا گا ہے کہ ریجسٹنس ریجسٹنس کس ویلیو کی ہے کون سے نمبر کی ہے کہاں پہ کون سے نمبر کی لگنی ہے اب آپ کو یہی میں ایک چھوٹا سا ہنٹ دوں گا ایک چھوٹا سا ہنٹ دوں گا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ٹرانجسٹر ہیں جو ہمارے دوستو کلیکٹر ہیں کلیکٹر والے پوائنٹ اپ بڑے والے ان پہ دوستو بیس بھی سوم کی اور جو چھوٹے والے ٹرانجسٹر ہیں ان پہ دوستو سنتالیس سے تریس اٹوم یا سوم کے بچ میں لگا سکتے ہو وہ ابھی آپ کو ہم بلکل لائب بھی دکھا دیں گے دیکھئے ابھی ہم نے یہ ٹرانجسٹر لگا دیا آپ کے سامنے ہم نے آپ کو بتایا اندر کی طرف بڑے والے جو ٹرانجسٹر ہیں دونوں ایک دو پاس پاس میں جو بچ میں ہیں وہ این پی این ہیں اور باہر باہر کے پی این پی ہیں یہ بار بار میں اس لئے بتا رہا ہوں دوستو گلتی مت کرنا بلکل بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ کے بھی گلتی نہ کریں بلکل شٹیک طریقے سے کام کو کریں اچھا کریں کوئی بھی نقشان نہ کریں کیونکہ آپ لگا تو آپ نے چار روپے دیئے کما آپ دو روپے ہو وہ اچھا نہیں لگتا ہے اگر آپ دوستو دو لگا رہے ہیں چار کما رہے ہیں اس میں اچھا بھی لگے گا آپ کو بھی لگے گا وہ کسٹومر کا سمیہ بچے اور کسٹومر کے پیسے بچے گے اور جب ہی آپ ٹرانجیسٹر لگا رہے ہو یہاں پہ اچھا سے مائی کا پیپر وہ ٹرانجیسٹر اچھا سے کسنا چاہیے اگر ہم یہاں پہ ٹرانجیسٹر کو دریکٹ پیج سے کسنا چاہیے تو دوستو سورٹنگ ہو جائے گا اس کے اوپر ایک پلاسٹک کنسولیشن لگانا پڑے گا جب کسنا پڑے گا لیکن اس میں کیا کیا گیا ہے ایک لیندھ بنایا گیا ہے پٹی کی ایک طرح سے جیسے کہے جائے کہ لوہی کی لیندھ ہے تو اس کو جکڑ دیتے ہیں پیچ اور وہ چاروں ٹرانجیسٹر کو فٹ بٹھا دیتی ہے کمپنی کے جائے در سیٹوں میں اسی طرح سے آئی سی کو اسی طرح سے ٹرانجیسٹر کو اسی طرح سے موسفٹس کو کام کرایا جاتا ہے اسی طرح سے دیکھے نا یہ اس سے کیا ہوتا ہے بلکل چاروں ٹرانجیسٹر بلکل فکس بیٹھ جاتی ہیں اگر ہمیں ایک پہ کام کرنا ہوگا تو دوستو بس یہ گڑ بڑی ہمیں چاروں کی لیندھ ہی اٹانی پڑی تو یہاں پہ یہ ہم نے لگا دی ہے اس کو لگانے سے پہلے ہم نے کیا چیز یاد رکھی ہم نے سب ہی مائک اپے پر لگائے اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کو لگانے کے بعد ایک سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں سیدھا ریشٹینس وغیرہ سامان ہوکے لگا دیا آپ نے شیدہ چیک کر رہا پھر سے وہی سمجھیا وہ گلتی کس وجہ سے ہوتی ہے دیکھیں دوستو چاپ چیز کر چلا رہے ہو تو گلتی ہوتی ہے وہ چیز لیکن ہم ساؤدانی برطنی بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کیا گلتی کری ہے کیا ساؤدانی رکھ سکتے ہو اب دیکھیں ہم نے سب ہی ٹرانجیسٹر کے نیچے مائک اپے پل تو لگا دیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لگا دیا اب یہ جو لیند ہم اس کو پھر کس رہے ہیں اس کی پٹی جو کس رہے ہیں اس پہ ہم پہلے سب ہی پیچ لگاتے ہیں دیکھیں پیچ لگانے کے بعد کوئی بھی یہ چیز چیک نہیں کرتا کہ اب ہمارا جو ٹرانجیسٹر ہے اس کا جو کلیکٹر یا ایمیٹر ہم میں لب اوپر کو جو بچوارا پوائنٹ ہے وہ ہیٹسنگ سے ٹچ ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ ہیٹسنگ سے بلکل ٹچ ہونا نہیں چاہیے یہ آئیس ہی نہیں ہے سب کی پین ایک جیسی رہے گی ایک اینپے ہے تو ایک پین پین پر پلس مائنس آئے جائے تو ایک پر ماینس آئے جائے دیکھی یہ چھیز یہ شوٹنگ نے جب کسی کی بھی آپس میں بلکل فل ریڈنگ نہیں آنchae چیز یہ دیکھیں کوئی بھی شوٹنگ نہیں ہے چاروں پر سے یہ دیکھیں کوئی بھی شوٹنگ نہیں ہے چاروں ٹچ Tu em wide ٹچٹر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دوستو ٹچٹر ہوتے ہیں بہت سینے م Ecfit بولتے ہیں نہیں پتہ تو وہ بھی بتا دیں گے ہیں آپ دوستو 2020 اوم سے لے کے 47 اوم کے بچ میں سنت Palm browser سے دو سو بیس کے بچوں کوئی سی بھی آپریشٹنس لگا دیجیے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہ فرق پڑے گا تو دوستو وہ ہے کہ جلدی خراب ہونے میں لیٹ خراب ہونے میں مطلب جب سوٹ ہوں گا ہوں اس سمیں آر شوٹ نہیں ہوگا تو دوستو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جب سوٹ ہوگا تو دوستو خراب جلدی ہوگا اور دوستو جب سوٹ نہیں ہوگا تو دوستو لیٹی خراب ہوگا آپ دیکھیں دوستو جو ٹانجسٹر ہے میں نے کیا کہا تھا چوون جیرو ایک کی جنگ ہے جو کیا ہمارا پین پی ٹانجسٹر ہے پانسو ستاون لگ جائے گا پچپن اکی آن کی جنگ ہے ان پین ہے جو کی ٹانجسٹر ہو پانسو سنتالیس لگ جائے گا بس آپ کو لوکیشن الٹی طرف سے لگانی ہے دیکھیں میں الٹی طرف سے لگا رہا ہوں آپ دیکھ لیجے اچھے سے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ الٹی طرف سے لگاؤں گا وہ ان کا مو کیسے ہے باہر کی طرف کو ان کا مو اندر کی طرف کو رکھوں گا کیونکہ ان کا ایمیٹر بیس کلیکٹر چینج ہے بیس تو بیچ و بیچ میں دونوں کے لیکن جو پچپن اکی آنے اس کا ایمیٹر پہلے ہے اور جو ہمارا دوستو پانسو سنتالیس ہے اس کا ایمیٹر سب سے لاشٹ میں ہے تو اس حساب سے ہمیں دوستو الٹی طرف سے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نا مطلب پلٹ کے لگانا پڑے گا باقی سیم ہے کیونکہ دوستو پچپن اکی آنے اتنی آسانی سے نہیں ملتا جتنی آسانی سے پانسو سنتالیس اور چوبن جیرو ایک کے جنگے جتنی جلدی پانسو ستاون آرام سے پانسو اٹھاون مل جاتا ہے پانسو ستاون اور پانسو اٹھاون ایک ہی ہے پانسو سنتالیس اور پانسو اٹھاون ایک ہی ہے اس میں آپ کنفیوجن مت ہونا یہ اپنے اس آبے کمپنی کسی ساتھاو سے بنا رہی ہے این پی این بھی سیم ہے ایمیٹر بیس کلیکٹر بھی سیم ہے جسی لیے میں نے آپ کو بتایا آپ کی نولیج کے لیے کی جو پانچ سو سینتالیس اور پانچ سوٹالیس ایک ہے اور پانچ ستان اور پانچ سو اٹھاون ایک ہے جس سے کہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو کبھی آپ سوپ پہ جاؤ سامان لینے تو دیکھیں دوستو ٹرانجسٹر ہم نے لگا دیا اب اس کی جرح ہم سولڈنگ کر لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں تو اس کے ہم سولڈنگ کر لیتے ہیں دوستو اس کام کو کرنے میں تھوڑا سو سمیں دیکھ کے لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بس آئیسی ڈالا بیس تیس والا سسٹم نہیں ہے اور چلا دیا اس میں دوستو ڈرائیو بنانی پڑتی ہے ڈرائیو کے ریشٹینز کھوجنی پڑتی ہیں پھر مین ٹرانجسٹر سیٹ کرنے پڑتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا جو نورمل ہوم ٹیٹر ہوتے ہیں اس میں آئیسی نکالی چینج کر دیا فالٹ کلیر ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے اس میں بلکل دوستو بلکل وہی کام ہوگا جو اس میں ہونا چاہیے تو ہم نے دوستو دیکھئے لوکیسن چینج کر دی ہے ملو یہ اُلٹی دیسہ میں لگا دی ہے تو یہاں پہ ہم پانچو سنتالیس اور پانچو تاؤن کو لگا دی دیں دونوں کو بس ہمیسا یہی یاد رکھنا ہے اگر بڑا ٹرانجسٹر این پی این ہے تو اس کو ڈرائیو پہ چلانے کے لیے پی این پی ٹرانجسٹر لے گا ملو یہ اٹھا ٹرانجسٹر لے گا ٹھیک ہے جو یادہ ہمارے اس طرح کے بوڑ ہوتے ہیں تو ہم نے یہ یہاں پہ سولڈ کر دیا تو ہم اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرانجسٹر اب آگئے دوستو ریشٹرنس کی باری ریشٹرنس کی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں صدح آپ کو سیردردی نہیں دوں گا کی اے پہ یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو لگا کے سیدھا ویلیو بتاتا ہوں جس سے کہ آپ کا سمیں بچے ہمارا سمیں بچے اور آپ کو دکت نہ بنے دیکھئے اب ہم نے قریب قریب تانشٹر تو بڑے والے اور چھوٹے والے سارے لگا دی فیلال جو یہ پولیسی ہو رہی ہے جو کالی پڑھ رہی ہے خراب نہیں ہے ریشٹنس ابھی یہاں پہ جو دوستو ریشٹنس ہمیں لگانی ہے دو ریشٹنس لگنی ہے یہاں پہ چھوٹے تانشٹر کے بج میں یہاں پہ 63-63 اومز کی لگتی ہیں میں آپ کو اس کے آس پاس کی ریشٹنس چیک کر لیتا ہوں یہ دو سو بیس اومز کی ہے جس کے برابر لگی ہے یہاں بھی دو سو بیس اومز کی ہے جو بڑے تانشٹر پہ دو سو بیس اومز کی آریا ہے چھوٹے تانشٹر پہ دیکھے ادھر کی طرف یہ ایک ریشٹنس لگی ہوئی ہے میں اس کو دکھا دیتا ہوں دیکھے دو سو گیار ایک آس پاس اومز آریا ہے یعنی جو اس کے اندر سرگٹ کے اندر نہیں ہے تو وہاں پہ جو تھوڑی ہیلپ لے سکتے ہو پھر میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں دیکھے اس کو کیا ہو رہا ہے اس کی پولیس اتر رہی ہے مطلب کالی پڑھ رہی ہے پھر میں ایک کام کرتا ہوں اس کی ایک لیگ کو باہر نکال کے پھر میں ویلیو چیک کر گے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا ویلیو ہے ریشٹنس کی تو ہم نے اس کی ایک لیگ اوپن کری اب اس کی ویلیو کو نوٹ کر لیتے ہیں اور ادھر ہی ہم اسی جنگے پہ جائے سٹینس فکی ہوئی ہے تو اس کی ویلیو کو ہم لگا دیں گے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی سرکٹ آیا سمجھ لیے بلکل نیا سرکٹ ہے فریس ہے اوکے ہے تو اس کا فرنٹ سائٹ سے اور بیک سائٹ سے دوستو آپ ایک بار فوٹو بلکل کلیر کر کے اپنا سیو کر کے رکھنا چاہیے چاہے آپ کے پاس کوئی ویلیو امٹیٹر کھول کے دیکھ لو سیٹ رکھ لیا کیونکہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے پاس سیٹ آیا سیم وحی وہاں سے کوئی ایسا کمپوننٹ ہوگا دونوں طرف سے آپ کو دکھت ہوگا اس میں کون سا نمبر کا ہوگا یا کیسے ہوگا بھئی ہمیں تو پتا ہے کام کر رہے تنی دنوں سے یہی تو چیز ہوتی ایکسپیرینس کی ہمیں تو پتا لگ جائے کیا کام کر رہے لیکن آپ اگر نئے نئے بندے ہو تو اس میں آپ کو کنفیوجن ہو جائے گی اس لئے ہم بھی کبھی کبھا یہ چیز کا سارا لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی بھی اننون سیٹ آیا نیا نمبر کا آیا ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا تو اس کے بورڈ کا فرنٹ سائیڈ سے بیک سائیڈ سے بلکل ایسا فوٹو لیتے ہیں ایک دم 3D مرحب ایک دم مرحب آلگ ہی ہے ایک دم قوالیٹی فور کے میں کر کے بہت بڑی ہے طریقے پوری ایک دس سے پندرے سیکنڈ کے ایک کلپ بھی بناتے ہیں آس پاس کا دکھا کے اس کا اس سے ہمیں کبھی بھی ہیلپ مل سکتی ہے اور یہ کبھی کبھی دوستو میں فوٹو اپنے یوٹیوب کے کمیونیٹی پوشٹ میں بھی ڈالتا ہوں اس سے آپ کو سبھی کو ہیلپ مل سکتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں دوستو اگر ایک چینل ٹھیک ہے ایک چینل کی سائیتہ لے لیں چاہیے دوسر چینل دوستو دونوں ویسے ایک جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں دونوں ایک ساتھ خراب ہوگے تو جب پھر ہم بیٹھیں آپ ہمیں اباؤٹ میں جا کے میل کریں یہ دیکھیں اس ریش ٹھینس کی میں ویلیو چیک کر دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو سی نیوشی کا اسپاس ہا رہی ہے وہی میلو دوستو یہ ہوگی دوستو ہمارے تین سو امز کا اسپاس ہوگی تو یہاں پہ یہ تین سو امز کا اسپاس لگی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر جو ریش ٹھینس ہے دوستو امز کے بچے اندر اندر بھی لگا سکتے ہو کوئی سمجھ جانے والی نہیں ہے اگر آپ دوستو بیس امز کی بھی لگا دو تو بھی کوئی دکت نہیں ہے بہت سے کہیں گے کہ سر اس کی ٹولینسی کے ساب سے تو دس پانچ پرسنٹ اوپر نیچے ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ صرف ایک طرح سے ایسے لگتی ہے کہ ایک طرح سے سگنل دینا مللہا اس پر کوئی ایسا لوڈ نہیں رہتا کہ آپ نے ایسا لوڈ دیا اس سے کسی سے اوٹ پوٹ آ جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس چیز کو بے فگر ہے کیونکہ ساونڈ سسٹم میں ہم نو دس سال سے کام کر رہے ہیں ہم بورڈ بنایا بھی کرتے تھے سیل بھی کرتے تھے اب دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پہ چھپپن اوم سے لے کے تریساٹ اوم یا سنتالیس اوم کے بچ میں بھی ریشٹینس لے سکتے ہیں جو کی دوستو چھوٹے والے ٹانجشٹر کے برابر میں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ جو چھوٹے ٹانجشٹر کے برابر میں لگی ہوئی ہیں وہ جو فک رہی دی تو انہیں ریشٹینس کو ہم لگاتے ہیں اور پھر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹی بڑی ریشٹینس ابھی جتنی بھی ہمارے یہاں سے فکی ہوئی ہیں لگا کے آپ کو دکھا کے درستہ دیکھیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک سیکنڈ چلا کے دکھا دیا باقی خراب ہوتا رہا ہے سنیہ ہم نے جو یہاں پہ چلا دیا دوستو وہ چلے گا چلے گا اور اب تک چل بھی رہا ہے اب ہم یہ چیز ٹھیک کر رہے ہیں تو دوستو آپ اپنا سمیں برباد کر رہے ہیں آپ کے لئے ویڈیو سوٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں ہم اپنا سمیں برباد اس کو ٹھیک کرنے میں لگا رہے ہیں کہ بھئی کمپوننٹ کریں گے اور پھر سے اٹائیں گے ایسا نہیں کرنا ہے ہم جو آپ سمیں لگا رہے ہیں وہی سمیں رہے گا ہمیں ستک کہ بھئی اس میں یہی سمان نہیں ہے گا کوئی اندر ریپلیس بھی کرے گا کوئی تو دوستو کر سکتا ہے وہ کوئی اگر ایکسپارٹ ہوگا تو وہ دوستو کر دے گا کہ ہمارے اب سپوز کیجئے اس کے وہاں پہ بیس تھی ہاتھر خلاب ہو گیا تو اس کے جانبے کون سا لگائے گا وہ تو دوستو اس کے جانبے آرام سے وہ اکتالیس سی یا بیالیس سی یا کوئی اور ٹانجسٹر یا کوئی بھی کیسے بھی لگا سکتا ہے اس کی اچھا ہے ہمارا فرض تھا کہ کون سا لگا سکتے ہیں وہ بتانا تو ہم نے آپ کو بتا دیا تو ٹانجسٹر جو لگے ہوئے ہیں ہمارے دوستو اس کے ایمیٹر پہ سے ریسٹرنس جا کر ہمارے دوستو آئی سی کی آؤٹپوٹ پوائنٹ پہ لگے ہیں یعنی جو اسے سگنل دے رہی ہیں تو یہاں پہ جو دوستو ہم نے ریسٹرنس لگائی ہے فیلال تریپن اوم کی لگائی ہے تریپن اوم یا تریس اٹ اوم یا اڈس اٹ اوم یا سنتالیس اوم بھی لگا سکتے ہو کوئی دکھر نہیں ہے یہاں پہ ہم نے ریسٹرنس لگا دی دونوں جو یہاں پہ فکی ہوئی تھی اب جو بڑے والی ریسٹرنس ہیں جو ہم نے بتایا تھی جو ہاں پہ دو ریسٹرنس ہو رہ رہی ہیں وہاں پہ ہم دوستو دو سو بیس اوم کی دو ریسٹرنس لگا دیں گے دیکھیں یہ تو صاف ہے دوستو ان پہ تھوڑے سی کالا جملی ہے باقی ٹھیک ہے اس کے اوپر جو سو جو ریسٹرنس اب ایک رہ گئی ہے اس کی جنگر دو سو بیس اوم لگاتے ہیں اور جو ایک ریڈ بڑی لگا رکھے کسی نہ ہم چھوٹے والی لگائیں گے وہاں پہ لگا کے آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارا سرکٹ بلگول ریڈی ہے وہ تو ہم نے بتا دی دوستو تریپن اوم کی لگائی تھی اور دو سو بیس اوم کی ریسٹرنس ہم نے دو اوپر کی طرف لگائی ہے دیکھیں جہاں پہ بلکل آپ کو یہ نہیں دکھ رہی ہے یہ چیز ٹھیک ہے نا یہ دو سو بیس اوم کی لگائی ہے یہ دوستو ہم نے تریپن اوم کی لگائی باقی ہم نے ٹانشٹر کے آپ کو نمبر بتا دیئے کس سسٹم میں لگے ہیں دیکھیں کدھر کی طرف سے لگے ہیں آپ کو پورا اچھی طریقے سے دکھا دیا ہے اب ہمارا سرکٹ بلکل ریڈی ہے سرکٹ چلنے کے لیے بلکل تیار ہے نمبر دیکھ لیجئے ٹانشٹر کے ساعد آپ کو دکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ہمارا سرکٹ بلکل کلیئر ہے وہی ٹانشٹر ہے بس ہم نے آپ کو لگانے کا میتھر بتا دیا کیسے لگیں گے گھما کے کیسے لگانے کیونکہ ہمیں کیا کریں ہم نے پین آؤٹ دیکھ لیے ایمیٹر بیس کلیکٹر دیکھ لیے اور باقی کچھ نہیں ہے اس حساب سے ہمیں ٹانشٹر ادھر لگائے رکھے ہیں پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں بلکہ اس حساب سے ہم نے ادھر کی طرف لگا دیئے بس ہم نے نمبر دوسرا لگایا اس سے تھوڑے سی پین چینج ہو گئی ہیں باقی کچھ نہیں ہوا ہے تو ہمارا سیٹ یہ ہے ہمارا بلکل اوک کے ہے اب اس کو دوستو کنفرم کرنے کے لیے ہم اس کو چیک کر کے دیکھیں گے کی ہمارا چلہ ہے ورکنگ میں ہے یا نہیں ہے تو آپ کو دکھا دیا سارا ہم نے پروپر طریقے سے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں یہ چیز میں پہلے بھی بتا رہا تھا یہ چیز بعد بھی بتا رہا ہوں باہر باہر کے ٹانشٹر دیکھ لیجئے جو بڑے والے ہیں وہ الگ ہیں دونوں سیم لگیں گے بچ والے دو ٹانشٹر میں بلکل سیم لگیں گے ایسے ہی بچ والے دونوں ٹانشٹر سیم رہیں گے چھوٹے والے بھی ایسے ہی بہار کے ٹانشٹر بھی دونوں سیم رہیں گے بس یہ کیا رہیں گے یہ وپریت میں رہیں گے اگر اس کے سامنے والے این پی این پی رہے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں اب دوستو اسے سرکٹ میں جلدی سے پیک کرتے ہیں اس کے پیچ لگاتے ہیں اور ہم آپ کو اس کو پلے کر کے دکھاتے ہیں اس کے اندر ساؤنٹ پلے کر کے دکھاتے ہیں اور آپ کو کلیر اچھی طریقے سے بھی دکھائیں گے دوستو یہ ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ جب بھی آپ کام کرو بلکل تھنڈے دماغ سے کرو یہ دیکھو آپ کے پاس کون سا کمپورنٹ ہے کون سا نہیں ہے دونوں کے پنٹس ملاو ملہ پنٹس ملا لو کی سیم ہے یا نہیں ہے ٹانشٹر تو آپ لگا سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے ٹانشٹر اور دوستو جو موسفیٹ اس کا جو بچ والا سیکسن ہوتا ہے وہ بیس ہو چاہے کلیکٹر چاہے امیٹر ہو جو لوہے کا ایریا ہوتا ہے جسے بیس بھی بول دیتے ہیں وہ دوستو ہماری ہیٹ سنگ سے شورٹ نہیں ہونا چاہے مائک اپ پر لگونا چاہے تو آپ کے دکت نہیں آئی کبھی تو یہ دیکھے دوستو ہم اب اس کے سب ہی کنیکسٹر دیکھ دیکھ کے لگا رہے ہیں کی کون سا کس چیز پر گیا ہوا ہے اس کے ساب سے ملگا رہے ہیں سپلائی کا ہے تو سپلائی کے ڈائیوڈ کے پاس لگایا آؤٹپوٹ کا ہے تو سپیکر کا دیکھ کے لگا ہے کہ سپیکر کے آؤٹپوٹ پر سے آرہا ہے تو سپلائی کا جو ہے وہ آلگ ہے وہ آرڈیو کا لگایا تو دوستو آرڈیو کے پاس لگایا ہے چاہے ایک ہی سائج کے ایک ہی نمبر کے ایک ہی کلر کے ہوتا ہے ہم تب بھی پہچان لیتے ہیں وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جا کہاں پر رہا ہے اور بورڈ کے اندر سے لکھڑ کیا رہا ہے تو یہ چیزیں دیکھ کر کے ہمیں پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ پین نہیں ہا لگے گی یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے تو یہ چھوٹی ہے تو یہ چھوٹی ملے گی یہ بڑی ہے تو بڑی ملے گی ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی کہیں بھی لگ سکتی ہے لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ سرکٹ کے اندر سے آؤٹپوٹ کیا جا رہی ہے اور ہمیں جہاں پہ وہ وائر جا رہا ہے وہاں پہ انپوٹ کیا لگ رہا ہے مطلب سورس کیا لگا ہوا ہے اسی طرح سے جیسے یہ ہے ہمارے سپیکر کے آؤٹپوٹ دے رکھیں یہ چیز تو یہ سپیکر کے آؤٹپوٹ اوپر کی طرح پیلے اس میں جو جا رہا ہے تو ہم اسے یہاں پہ لگا دیں کیونکہ اس کے آؤٹپوٹ یہاں ہی پہ آئی ہوئی ہے کونے میں ایک جو کیپیشٹر لگا اس کے آؤٹپوٹ یہاں پہ ہے آؤٹپوٹ جو ہے سپیکر کی ایک سپیکر کے آؤٹپوٹ ہمارے دوستو اس کونے میں ہے یہاں پہ کیونکہ دو ٹانجسٹر سے مل کے ایک سائیڈ ہے دو ٹنجسٹر مل کے ایک سائیڈ ہے ٹوٹل ہماری دوستو یہاں پہ اسی اسی وات کا سیٹ بہٹ رہا ہے اسی وات ایک سائیڈ اسی وات ایک سائیڈ جس میں ٹانسوارمر یوز ہوا fel ہے دوستو وہ ہمارا چوبیس جیرو چوبیس کا تین ایمپیئر کا ٹانسوارمر ہے کوپر کا تو یہاں پہ وہ کمپانی کا ٹانسوارمر لگا رکھا ہے کمپانی کا دوستو تین ایمپیئر کا لکل ٹانسوارمر پانچ ایمپیئر کا برابر ہوتا ہے کیونک کمپانی کے ایک تو بناوٹ اس طرح سے ہوتی ہے اور ان کی وائر کی یہ قوالیٹی سب چیز اچھی ہوتی ہے ابھی جلدی سے اس کو اون کرتا ہوں میں اور سونگ وغیرہ پلے کرتا ہوں آپ کا سمیں ویسٹ نہیں کروں گا بلکل سے کنیکٹ کر لیتا ہوں اور بلکل سیدھا آپ کو ٹیسٹ کر کے چلا کے دکھاتا ہوں اور دونوں پینوں میں لگا کے دکھاؤں گا دونوں کنیکٹر جس سے کہ آپ کو بند کر کے بھی یقین ہو جائے کہ ہاں بھی یہ بلکل اوکی ہے کیونکہ ہمارا کام ہے بلکل جینوین طریقے سے دکھانا میں سونگ کو پلے کر لیا ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ چل لائے سندھا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بیس ہیڈپون لگا کے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیں یہ دوستو بیسے سپلائی کی پین ہے یہ ہے سپیکر کے ہماری یہ چیز ہے سپیکر کی یہ ہانی لگے گی یہ سپلائی پین ہے یہاں پہ یہ میں ہانی لگے گی سپلائی ہے اس کو یہاں یہاں پہ رہے یہ سپیکر کے آؤٹپوٹ ایک کیا ہے تو یہی سپیکر کی آؤٹپوٹ ہے اس کو میں آلک کر لیتا ہوں وائٹ والی کو جو اندر کا سپیکر ہے اس کو میں اس پہ پہ لگا کے دیکھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آرہا ہے سپیکر کے آؤٹپوٹ یہ دیکھیں میں لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چل گیا سانگ ٹھیک ہے یہ والی سائیڈ اککے ہو گئی دیکھیں دوبارے اور یہ والی سائیڈ اککے ہماری ہے ہی ٹھیک ہے نا تو ہماری دونوں سائیڈ دوستو اککے چل چکی ہیں کوئی دکھ کرنی ہے فائنلی پیک کر گا آپ کو آؤٹپوٹ بھی ابھی چیک کراؤں گا کبھی آپ کو درویدہ ہو رہی ہے کہ صحیح نہیں آپ نے لگا کے دکھایا تو وہ چیز دکھا دوں گا ابھی آپ کو اسے میں ابھی پیچ لگاتا ہوں اور سپیکر آؤٹپوٹ میں سیدھا آپ کو لگا کے دکھا ہوں کیونکہ ایسے آپ کو کنفرم نہیں ہوگا جیسے میں نے سب سے پہلے چیک کر کے دکھایا تھا ایسے دکھاتا ہوں یہ تو ہو گیا دوستو اس کے اندر کا سپیکر جو بج رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے میں یہاں پہ کنیکٹ کیا ہے دوبارہ ریکنیکٹ دیکھیں بیش ٹریبل وغیرہ کام کر رہی ہے اب آپ کو آؤٹپوٹ کا سپیکر ایک بار اور اچھے سے دکھا دیتا ہوں دیکھیں اب آج مندی کرتا ہوں یہاں سے مندی تیز کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں دیکھیں مندی ہو رہی ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بڑھا کے دیکھتا ہوں بند ہو گیا تھا یہ دیکھیں بڑھا رہی ہے ٹھیک ہے یہ بڑھے گی اب میں آپ کو سیدھا پیک کر کے آؤٹپوٹ میں ایک سپیکر لگا کے دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے پیچھ لگاتا ہوں دو چار پھر دیکھاتا ہوں کیونکہ ہمارے دونوں سائٹ کیلئے رہے ہیں دیکھیں دوستو سیٹ آؤٹپوٹ کا سپیکر لگا دیا یہ دیکھیں اب اسی میں ہی ساؤنڈ آ رہا ہے آپ کے سامنے دیکھ لیجئے یہ ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آئی اوپ آپ کو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو پلی ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستو ہم سیئر کرنا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیفٹوٹو میں جہن وندے ماتا اپنے دوستو آپ کا دن سکتے ہیں